بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام افضال ارشد ہے آپ کون فورس کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا مولیوں کے پراتھے کیسے بندے ہیں سردیاں ہوں اور مولیوں کے پراتھے نہ بنائے جائیں مزا نہیں آتا اور ایک ایسا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے ہر بندے کو پسند آئیں گے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ مولی کی سمیل آ رہی ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنڈ آ رہا ہے سارے مسئلے آپ کے اس ویڈیو میں حل ہو جائیں گے بڑے کمال کے اور زائکے دار مولیوں کے پراتھے بنیں گے آپ گھر کے اندر بنائیں گے لوگ واقعی آپ سے پوچھیں گے کہ دوبارہ ایسے پراتھے بنا کے کھلا ہے سب سے پہلے آٹے سے سٹارٹ کرتے ہیں آٹا گوند کے رکھتے ہیں تاکہ آٹا ڈھل جائے پھر اس کا مسالہ تیار کریں گے میں نے گھر کا لال آٹا جو کہ چکی والا آٹا ہوتا ہے ہول گرین آٹا میں یہاں پہ تین کپ آٹا گوند رہا ہوں آپ جتنا گوندنا چاہیں اس کو اوپر نیچے ریسپی کو کر سکتے ہیں اس آٹے میں آدھا ٹیبل سپون آپ نمک ڈالیں اور آدھا ٹیبل سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں اس سے جو آٹے کے اندر فیکا فیکا فلیور آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا بہت کمال کا آٹا اس طرح بنتا ہے سپیشلی مولیوں کے پراتھے کے لئے یہاں پہ میں نے پانی لیا ہوئے لیکن اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ چلی فلیکس نمک آٹے میں مکس ہو جائے پانی آپ نے گرم لینا ہے سردیاں ہیں تھوڑا گرم پانی لیں گنگنا سا اور اس آٹے کو گوند لیں نرم آٹا بنائیں جو کہ پراتھوں کے لئے بہترین رہے گا جس طرح گھر پہ آٹا گونتے ہیں آپ روٹی کے لئے اسی طرح آٹا گوند لیں آٹا گوند لیں اس طرح نرم ہونا چاہیے اس کو ڈال لیں اور اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں آدھا گھنٹہ تقریباً اس کو ریسٹ دیں آٹا ہم نے گوند لکھ لیا ہے اب مولیوں کا مسالہ بنائیں گے اس کے لئے آپ کو جن تازہ سبزیوں کی ضرورت ہے ہم میں سب سے پہلے تو مولیاں ہیں اچھی مولی دیں یہاں پہ میں نے دو عدد مولیاں لی ہیں ساتھ میں کچھ سبز مرچے ہیں سبز دھنیاں ہیں سبز مرچوں کو ہم نے بالکل باریک چاپ کرنا ہے چوپر میں کر لیں یا ہاتھ سے کر لیں اور دھنیاں کو بھی اسی طرح باریک چاپ کرنا ہے اور مولیاں قدو کش کرنے کے لئے ایک قدو کش کی مدد سے ان کو ہم کرش کر لیں گے یہ مولیاں قدو کش کر لیں ہیں لیکن ان مولیوں میں پانی ہے یہ پانی آپ اس طرح پراتھے میں ڈال سکتے ہیں یہ پانی ہمیں نکالنا پڑے گا اس کے لئے ایک میں ادھر ململ کا کپڑا لے رہا ہوں اس کپڑے میں ہم یہ ساری قدو کش کی ہوئی مولیاں ڈال لیں گے اور اس کا پانی نہیں چھوڑ لیں گے اب یہ دیکھیں بہت خوبصورت پیاری پیاری باریک مولیاں جانا وہ ہمارے باس آ جائیں گی اب ان کو ہم نے مسالہ بنانا ہے ان کا جو کے پراتھوں میں جائے گا ایک پین لے لی ہے میں نے اصل میں مولیوں کے جو پراتھے ہیں وہ بغیر مسالے کی کوکنگ کے بھی بنتے ہیں لیکن وہ گھروں کے اندر پیاروٹی ہوتی ہے اگر آپ ویسے بنانا چاہتے ہیں تو اب شاری چیزیں ویسے مکس کریں اور نارملی سبز مرچ کا ہی استعمال ہوتا ہے صرف کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی تقریباً کوئی آٹھ دس سال پہلے تک گھر کے سامنے ایک پلوٹ میں سبزی لگائی جاتی تھی اس سبزی کو فریش توڑ کے اب جیسے مولیاں لگی ہیں سبز مرچیں لگی ہیں دھنیاں لگا وہیں سے توڑ کے اچھی طرح فریش بلکل ساو ستھری ان کو کرش کر کے اکٹھا مکس کر کے بنا دیا جاتا تھا اس کے اندر باقی کے جو مسالے ہیں وہ کم ہی ڈالا جاتا تھا لگن جو ریسٹورنٹس ہیں ان کے اندر اس مسالے کو تھوڑا سا پکایا جاتا ہے تاکہ مولی کی تھوڑی سی سمیل ختم ہو جائے اور ہر بندے کو پسند آ سکے تو وہی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے ایک سے دو ڈیبل سپون ہمیں چاہیے آئل زیادہ نہیں ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی اجوائن کوارٹر ٹی سپون کے برابر تقریباً اجوائن ڈالیں اجوائن سے بہت پیارا فلیور آتا ہے ان پراتھوں میں تو پہلے اجوائن کو تھوڑا سا ہم روست کریں گے اب اس میں یہ سبز مرچیں ان کی یہ پیسٹ ہم ڈال دیں گے پیسٹ نہیں ہے کرش کیوئی سبز مرچیں یہ ڈالیں گے ان کو تھوڑا سا ہیدھر پکائیں گے سبز مرچوں کو ایک سے دو منٹ پکا کے یہ مولیاں اس میں ڈالیں ساتھ ہی اس میں نمک ڈالیں تقریباً آدھا ٹیبل سپون اتنے مسالے کے لئے بلکل پرفیکٹ رہے گا تھوڑا سے چلی فلیکس کیونکہ سبز مرچ اس میں ہم نے ڈالی ہے زیادہ تو تھوڑا چلی فلیکس تھوڑی سی لال مرچ تھوڑی سی حلدی یہ چیزیں ڈال کے اس کو تھوڑا مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لئے اور پکائیں تاکہ مسالے مولیوں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو سکیں جب مولیاں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو ان میں سبز دھنیاں ڈالیں یہ ایڈ دی اینڈ جائے گا بلکل آخر میں اور اس کو تھوڑا مکس کر کے نیچے اتار لیں ٹوٹل اس کی ہم نے ککنگ تقریباً پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ کی ہوگی وہ بھی ہلکی سی آنس پہ تو یہ مسالہ تیار ہے اور اب ان کے پراتھے بن سکتے ہیں آگ میں بند کر رہا ہوں اور اس کو ایک دفعہ مکس کر دیں گے دھنیاں ڈال کے اس کو پکانا نہیں ہے ورنہ دھنیاں کی فریشنس ختم ہو جائے گی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے مولیوں کا ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے جب پراتھے بنانے ہے تب یہ مسالہ تیار کریں اس میں نمک وغیرہ ڈال کے اس کو رکھیں ورنہ یہ مزید پانی چھوڑ جائے گا آٹھا یہ تیار ہے اب آٹھے کا ہم نے پیڑا بنانا ہے میں سنگل پیڑے سے بنا رہا ہوں پراتھا آپ اگر ڈبل پیڑے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کا پیڑا چھوٹا رکھیں میں سنگل پیڑے سے بناوں گا اس لیے میں نے اس کا یہ پیڑا تھوڑا سا بڑھا لیا آٹھا جب اس کو سنگل پیڑے سے بناتے ہیں تو اس میں مسالے کے بغیر روٹیوں کے درمیان کوئی سپیس نہیں بچتی ورنہ ڈبل پیڑے سے آپ بنائیں تو سائیڈوں پر کنارے جو ہے نا وہ خالی بچ جاتے ہیں اور اس کو بیلنا شروع کرتے ہیں اب پیڑے کو میں نے تھوڑا سا بیل لیا ہویا ہے اب اس کے اوپر یہ مسالہ جائے گا یہ ہتھیلی میری دیکھیں اور پیڑے کا سائز دیکھیں تو اسی حساب سے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے مسالہ یہ آپ پر ڈبل کرتا ہے اب کتنا ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا کم زیادہ اور اس کو اب اس طرح بند کرنا شروع کریں گے اچھی طرح بند کریں تاکہ یہ کھلے نہ اور بیلن لے لے اور اسی طرح اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کرنا شروع کریں اس کو طوے پر ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا جب تقریبا اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کی ہم سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں اور اب اس کے اوپر گھی لگے گا کیونکہ گھی کے بغیر تو پراتھا بننی نہیں سکتا تو یہ گھی اس کے اوپر چمت سے لگا لیں یہ دیکھیں بڑا اچھا پھولا پھولا آپ کا پراتھا بنے گا تو اس کو یہ دیکھیں سائیڈ چینج کی ہم نے اب اس سائیڈ پر گھی لگے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں شکل دیکھیں بہت عالی اب اس کو آپ جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ یہ اکڑنا شروع ہوگا اس لئے ہم اس کو دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا پکا کے نیچے اتار لیں کیونکہ یہ بالکل تیار ہے نرم پراتھا ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا اور پکا لیں تو یہ پراتھے بالکل تیار ہیں ملیوں والے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح اندر تک مسالہ پہنچا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ مہم ماشاءاللہ جی کمال کے ملی کے پراتھ ہیں گھر میں بنتے تو ہیں ایک دفعہ اس طریقے سے بھی بنا کے دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ